اسلام علیکم سوڈینٹس اسے سر ارلی اور ہم ہم جو کلاس ٹین کا یونٹ نمبر ٹو سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے چائنیز نیو ایر جیسے کہ اس کے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ چائنیز نیو ایر جو ہے وہ ایک نئے سال کے بارے میں ہے تو یہ نیو ایرین کی زندگیوں میں کیا ہمیت رکھتا ہے چائنیز پیپل کی جیسے ہمارے ہاں بہت سارے تہوار ہیں جیسے اید الفطر کا تہوار ہے اید الازہ ہے اس کے لئے ہمارے کچھ قومی تہوار ہیں جن میں 23 مارچ ہو گیا اس کے لئے ہمارے کچھ روایتیں ہیں جیسے بیساکی کا ملہ ہو گیا اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں تو اسی طرح سے چائنیز پیپل کے ہاں بھی یہ ایک چیز کافی پرومیرنٹ ہے جسے ہم چائنیز نیو ایر کے نام سے جانتے ہیں یہ ان کا ایک تہوار کہہ سکتے ہیں آپ تو اس دن کی کیا خاصیات ہیں یا اس دن میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ ہم جانے گے فرسٹ اپ آل ہم اس کے ورڈز میننگ پہ تھوڑی سی لذر ڈالتے ہیں اس کے بعد تاکہ ہمیں بیٹر انڈرسٹیننگ مل جائے اس کی تو دیکھیں فرسے پہلے سلائیڈ آپ کو شو ہو رہی ہے چائنیز نیو ایر پیرگراف فن کی کچھ ورڈز میننگ ہیں اس میں ساسے پہلے ورڈ ہے سیلیبریٹ سیلیبریٹ کہتے ہیں جی منانا جیسے آپ تہوار مناتے ہیں برڈیز مناتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں سیکنڈ بڑھ ہے ڈسپلی ڈسپلی یعنی سجانہ کسی چیز کو خوصورت بنانا آگے بیگننگ بیگننگ کہتے ہیں آغاز کو شروعات کو فیسٹیف شاندار آلہ لونر کہتے ہیں کمری یعنی جو چاند سے ریلیٹیڈ ہو کمر کہتے ہیں چاند کو تو لونر کمری آگے دیٹرمن تائین کرنا ذہنشین کرنا کنسیڈرڈ سمجھا جانا اور ٹریڈیشنل روایتی گیدرنگز اجتماعات یعنی کٹھے ہونا فیزز ادوار یا مراحل دور کی جمع دوار ہے تو یعنی اس میں مختلف دور ہوتے ہیں آگے سیمبولک علامتی سیمبول علامت ہوتی ہے تو سیمبولک ہوگیا علامتی آگے ٹیپیکلی عام طور پر ڈیکوریشن سجاوٹ ایسوسیییٹیڈ ہوتا ہے منسلک ہونا کسی چیز کے ساتھ ایسوسیییٹ ہونا سو بینہ وقت ضائع کیے چلیں ہم اپنا جو ہے لیسن وہ سٹارٹ کرتے ہیں پیرگراف نمبر ون آج پڑھیں گے ہم تو لیس گے سٹارٹیڈ چینیز نیو یئر سو بینہ وقت سلیبریٹس دا بیگننگ آف نیو یئر اقارڈنگ تو چینیز نیو یئر جو ہے وہ ایک چھٹی ہے ایک سمجھ لے سال میں ایک چھٹی ہوتی ہے تو جس چھٹی میں یہ لوگ سلیبریٹ کرتے ہیں خوشی بناتے ہیں دا بیگننگ آف نیو یئر اقارڈنگ تو چینیز لونر کلنڈر یعنی چینیز کمری جو کلنڈر ہے چان سے ریلیٹڈ جو ان کا کلنڈر ہے جیسے ہمارے ہاں اسلامی کلنڈر ہے جو چان سے ریلیٹ کر کے بنایا گیا ہے جیسے چان اپنی صورتیں اپنی حالتیں بدلتا ہے تو سادھی ہمارے منت چینج ہوتے ہیں جیسے شبان شوال رمضان وغیرہ تو اسی طرح ان کے بھی یہ مہینے چینج ہوتے ہیں تو اس سے چینیز کلنڈر کے نام سے جانے جاتا ہے تو اس کے مطابق جب نیا سال شروع ہوتا ہے ان کا تو وہ اس دن کو خوشی مناتے ہیں نیو یر سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے مطلب امپورٹنٹ دنوں میں سے ہولیڈیز فور چینیز فیملیز چینیز خاندانوں کے لیے یہ ایک بہت اہم دن سمجھا جاتا ہے جتنے بین کے اہم دن ہیں ان میں سے ایک یہ بھی سمجھا جاتا ہے یہ چھٹی جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے بڑے بڑے خاندانوں کی گیدرنگ اجتماعات جو ہوتے ہیں جو ان کے مطلب کٹھے وہ لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں گفٹ گیونگ ایک دوسرے کو یہ گفٹ دیتے ہیں اس میں اور علامتی کھانے یہ کھاتے ہیں جو کہ علامت ہوتے ہیں ان کے تریڈیشنز کی ان کے ثقافت کی اور خوبصورت اور پرمسورت جو ان کی سجاوٹیں ہوتی ہیں دیکوریشنز ہوتی ہیں ان کو ڈسپلے کر کے لکھا کے تو ان کا تمام تر جو رجحان ہوتا ہے جو فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا آنے والا سال ہے یہ بہت ہی اچھا ہو ٹھیک ہے اس لیے اس کو مناتے ہیں کہ جو یہ ہمارا کمیگ یہ آنے والا سال ہے یہ اچھا ہو اور ساتھ ہی جو کمیگ آف سپرنگ یعنی موسم بہار کی عمل بھی تب ہی شروع ہوتی ہے تب ہی موسم بہار بھی آنا شروع ہوتا ہے تو اس کو بھی ساتھ میں سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک ٹکٹ میں یہ لوگ دو مزے کرتے ہیں آگے جی ان چائنہ چائنہ کے اندر دل لونر کیلینڈر اس سٹیل یوزڈ یہ جو کمری کیلینڈرین کا اس کو ابھی بھی یوز کیا جاتا ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے to determine traditional holidays پتہ لگانے کے لئے کس کا traditional holidays جو ان کی روایتی ان کے دین ہوتے ہیں چھوٹیاں ہوتی ہیں ان کا پتہ لگانے کے لئے like Chinese new year جیسے کہ Chinese new year ان کی چھوٹیت ان کا دین ہوتا ہے اس طرح کے دینوں کا پتہ لگانے کے لئے یہ چائنہ لونر کیلینڈر کا یوز کرتے ہیں ٹک ہے آگے دیکھیں since the lunar calendar is based on the phases of moon تو یہ جو لونر کیلینڈر ہے یہ base کرتا ہے چاند کی جو phases ہیں ان کے بدلنے پر یعنی جیسے ہمارے ہاں چاند جب اپنی shape بدل لیتا ہے پھر دوبارہ سے مطلب اپنی تمام phases مکمل کر کے دوبارہ سے نکلتا ہے تو پھر ہمارا نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے پھر ہمارا اسی طرح سے یہ ان کے ہاں بھی ایسا ہی ہے یہ چاند پر base کرتا ہے چاند ایک دم پہلے نکلتا ہے rise ہوتا ہے پھر پورا ہوتا ہے اس کے بعد پھر سے نکلتا ہے تو پھر ان کا نیا جو منت ہے وہ ساتھ ہوتا ہے بلکل exactly اسی طرح سے ان کا بھی ہے which has a shorter cycle than the sun جو کہ سورج سے بہت ہی ایک short cycle یعنی گردش کرتا ہے سورج سے بہت ہی زیادہ کم یہ گردش کرتا ہے گردش کے اندر ہی سورج سے کم ہوتا ہے chinese new year is never on the same day each year تو کہتا ہے کہ chinese new year جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی دن منایا جائے جیسے ہمارے ہاں اید ہوتی ہے تو کبھی ایک ہی دن پہ نہیں ہوتی ہے یعنی اس سال اگر اپریل میں آئی ہے یا مارچ میں آئی ہے تو اگلے سال جو ہے وہ ہو سکتا مئے میں آ جائے یا ہو سکتا ہے ایک دو دن آگے بیچے ہو جائے تو اس طرح سے ان کا بھی یہ ہی ہے کہ ایک دن پہ نہیں جیسے کرسماس ہوتا ہے وہ پچیس کو ہی منانا لیکن ایسا نہیں ہے ان کے ہاں بھی دنوں میں فرق آ جائے جیسے کہتا ہے but typically falls somewhere between لیکن عام طور پر یہ آتا ہے کہ اس کے درمیان January 21st 21 January اور 20 February کے درمیان یہ آتا ہے ٹھیک ہے celebrations can actually last up to a month تو ان کی جو celebrations ہیں یہ پورا ایک منت تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاری رہتی ہیں پورے ایک منت تک یہ لوگ celebrate کرتے ہیں اس کو اس کو مناتے ہیں اس کی جو خوشیاں ہیں آگے دیکھیں بلوگ question number one ساتھ میں دیا گیا ہے کہ why is Chinese new year never on the same day each year تو یہ ایک ہی دن پر کیوں نہیں منایا جاتا Chinese new year جو ہے اس کا answer ہے the Chinese new year is never on the same day each year because the Chinese still use the lunar calendar to determine their traditional holy days وہ اس لیے نہیں منایا جاتا کیونکہ Chinese جو calendar ہے وہ moon پر بیس کرتا ہے وہ کمری جو ان کا calendar ہے اس کے مطابق چلتے ہیں تو اس کے مطابق چاند کبھی اپنی حالتوں میں تبلیلی لے آتا ہے ایک دو دن کا فرق پڑتا ہے دنوں کا فرق بھی پڑ جاتا ہے تو اس طرح سے وہ جو دن ہے وہ ایک ہی دن پر نہیں آتا جیسے پچیس کو آیا تو اگلے سال بھی پچیس کو نہیں آئے گا جیسے بتایا گیا آپ کو کہ 21 جنوری یا 20 فیبرری کے درمیان درمیان یہ واقعہ ہوتا ہے سو ڈیٹیس وڈال آل آبور ٹوڈیس لیسن اور آئی ہوب کہ آپ لوگ نے اچھا سیکھا ہوگا تو آپ نے نیچے کام سیکشن میں اپنی اٹینڈرز جو ہے وہ آپ نے مارک کرنی ہے اور آپ لوگ اسے اچھے سے یاد کریں اور لرن کر کے آپ اسے اچھے سنا سکتے ہیں اور اس کی پریپیریشن کر سکتے ہیں اوکے آپ کی سی سون انشاءاللہ گو لاب ٹومور س کلاس اس گوڈ بائ فر ناؤ اللہ فی